اور اس وقت مہمان اگرامی میرے ساتھ ہی موجود ہے میں ڈاکٹر علی عباس آپ کی طرف اب آؤں گی اچھا ڈاک صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے وقتوں میں جو دور حاضر کے امام ہوتے تھے وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے موجود رہے ہیں اس سے پہلے انبیاء نے جس طریقے سے اپنا کردار ادا کیا کہ لوگوں کو رہنمائی دی جائے اور ان کو صحیح راستے پر لائے جائے اگر ہم آج کے وقت کی بات کریں تو مسلمانوں کے لیے رہنمائی کے لیے ظاہر ہے قرآن پاک تو ایک مکمل ذاقتہ حیات ہے پھر واقعہ کربلا سے ہم اتنا کچھ سیکھتے ہیں یہ ہستیاں راوی موجود ہیں جس طرح کے واقعات اور کرامات موجود رہی ہیں تاکہ ہم لوگ ظاہر ہے راہ راست پر رہیں اور انہی اصولوں کے مطابق زندگی گزارے جو کہ ہمیں بتائے گئے ہیں جو سمجھائے گئے ہیں کیا وقت ہے کہ آج کا انسان بھٹکا ہوا ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے پھر کون موجود ہے دیکھیں زمانہ کبھی بھی حجتِ الٰہی سے خانی نہیں رہا ہے یہ تو اصول ہے اور اگر ہم دیکھیں تو طبعی حیثیت میں فیزیکل اسٹیٹ میں رسول از نوم و ریدس لیکن اہدہِ رسالت ابھی بھی باقی ہے اور ہمارے ہاں شیعہ سنِ اصنا اشری کے اندر سلسلہ امامت ہے جس میں حاضر امام امام میندی آخرزمہ علیہ السلام جنہیں ہم حجتِ دھورا یا امامِ وقت یا حجتِ الٰہی تصور کرتے ہیں مانتے ہیں ہمارا یقین ہے ہمارا ایمان ہے تو وہ تو بحث ایک دوسری طرف چلی جائے گی لیکن عقائد کے حساب سے شیعہ اسنا اشری جو ہیں ان کے حاضر امام موجود ہیں پردہِ غیبت میں ہیں قرب قیامت پردہِ غیبت سے عالمِ ظہور میں تشریف رہیں گے اور ان کے ظہور کے ہی لیے ہمیں زمانہ سازی کرنی ہے ہمیں کردار سازی کرنی ہے اور ہمیں شخصیت سازی کرنی ہے یہ کربلا کا درس بھی ہے اچھا کربلا کی جیسے آپ نے ذکر فرمایا تو اصل میں مسئلہ سارا یہ رہا ٹراجیڈی جو ابھی تک کی ہے وہ یہ ہے کہ روحِ کربلا کو نہیں سمجھا گیا جو عملِ امامِ حسین تھا اس کی غرض و غائیت کیا تھی اس کو نہیں سمجھا گیا اگر آپ کے پاس دامانِ وقت میں زرفیتِ وقت میں گنجائش ہو تمہیں تھوڑا سا گفتگو کو ایک بڑے کینویس پر لے کر آنا چاہوں گا ہزاروی صاحب بھی تشریف فرمائے یہاں پر دیکھیں ایک یونیورسل فینومنہ ہے کائناتی سچا یا احفاقی حقیقت آپ اسے کہہ لیں کہ ربِ قدیر نے جس بھی شہ کو خلق کیا اس شہ کی فطرت میں ایک اسٹنٹ کو رکھا ہے کہ اس پوری کائنات میں روزِ اول سے لے کر تا قیامت اس پوری کائنات میں ہر کم تر اپنے سے بڑتر کے کام آنے کی صلاحیت رکھتا ہے اچھا صلاحیت تو ہر کو ہی رکھتا ہے اب اس صلاحیت کو ایڈنٹیفائی کرنا اور صرف یہ نہیں کہ اس کو ایڈنٹیفائی کرنا بلکہ اس کو بروے کار لانا یہ اصل میں مقصدِ تخلیق ہے مقصدِ خلقت ہے اب جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ ہر ذرے کے اندر موجود ہے تو اگر آپ دنیا میں جتنی بھی اشیاء موجود ہیں آسمان کی وسطوں پہ ہوں زمین کی گہرائی ہیں زمین کی وسطوں میں ہوں یا پانی کی گہرائیوں میں ہیں ربِ قدیر نے جو بھی چھے خلق کی ہے جب آپ اس کو کیٹیگرائز کریں گی تو چار میجر جماعتیں بن رہی ہیں جمادات لورموسٹ پھر نابدات پلانٹس جو ہیں سیکنڈ نمبر پہ پھر اس کے اوپر آئیے ہم ریٹو گریچر رہے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف سورہ مبارک کے تین میں آواز دی اب یہ سب چاروں مخلوقات عالم ہر شہ کے اندر ربِ قدیر نے زندگی کو بھی رکھا ہے اور موت کو بھی رکھا ہے یہ زمین مٹھی یہ چٹانے یہ پہاڑ یہ مردہ بھی ہیں یہ زندہ بھی ہیں ازروِ قرآن اور ہر شہ کے اندر ربِ قدیر نے یہ وصف رکھا کہ وہ اپنے سے برتر کے کام آنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ بنجر زمین جب اپنے نمکیات اپنے منرلز اپنے سالٹ اپنا پانی نباتات کے حوالے کرتے تو اپنے حدود وجود میں فنا ہوتے ہیں لیکن ان کا یہ فنا ہونا اپنے سے بہتر نو کے لیے نباتات کے لیے تو اپنی نو میں ختم ہو رہے ہیں لیکن اپنے سے برتر کے لیے ختم ہو رہے ہیں تو ایک کم درجے سے نکل کر وہ ایک بلند درجے میں داخل ہو رہے ہیں ان کا اسٹیٹس الیویشن ہو رہا ہے اسی طرح نباتات ہیں اگر جاملر کا تغذیہ بنے اگر ویسے ختم ہو گئے سلاب آیا ہوا چلی اپنی فزیکل ایج کو کمپلیٹ کیا ایڈا کمپلیشن آف دیئر فزیکل ایج وہ ختم ہو گئے تو ان کا کوئی تذکر نہیں ہے لیکن اگر وہی کسی کی تغذیہ بنتے ہیں کسی حیوان کا تو ختم ابھی بھی وہ ہو رہے ہیں لیکن چونکہ اپنے سے برتر یعنی حیوان کے لیے ختم ہوئے تو اب ایک نو سے نکلے اور ایک دوسری نو میں داخل ہوئے جو ان کی پچھلی نو سے برتر تھی تو ان کا ختم ہونا فنہ برائے فنہ نہیں رہا بلکہ تمہید بقا بن گیا اب یہی انسان حرام ہے حلال ہے حلال جانور جتنے بھی حلال ساری حیوان کی بات کر رہا ہوں ما قولو لحم اور غیر ما قولو لحم اس میں جو حلال ہیں جیسے گاہ بکری یہ سب کچھ جب تک زندہ ہی حلال ہیں لیکن اگر یہ بیمار ہوئے اور مر گئے تو زندگی میں حلال تھے مرنے کے بعد حرام ہو گئے چوٹ کھا کے مرے زندگی میں حلال تھے مرنے کے بعد حرام ہو گئے اس طرح سے مرے تو مردار ہیں لیکن اگر یہی گاہ بکری انسان کی غزہ بنانے کے لیے ایک خاص طریقے سے رگ گردنسی نے قطع کیا جائے تو ختم ابھی بھی ہو رہے ہیں لیکن اپنے سے افضل یعنی انسان کے لیے جان دے رہے ہیں تو اب جب ان کی جان جائے گی تو اب یہ مردار نہیں یہ زبیہ کہلائیں گا اس لیے کہ اپنے سے افضل کے لیے جان دے رہے ہیں تو افضل کے لیے جان دی پہلے جانور تھے ہیوان تھے اب انسان کی رگوں میں خون بن کے گردش کر رہے ہیں ان کا اسٹیٹس الیویٹ ہو گیا اب یہ انسان ہے میں کونکلوٹ کر رہا ہوں اس انسان کے مقام پر جو موت ہے ایک طبعی موت کوئی اس کا عجر نہیں ہے کوئی عذاب نہیں ہے کوئی سواب نہیں ہے موت کا عمال اپنی جگہ پر ہے دوسری سوسائیڈل ڈیتھ اس کی سزا موجود ہے لیکن دنیا کی کوئی عدالت جرم کہنے کے باوجود اس کی سزا نہیں دیتی ایسی کسی عدالت کو مانیے کہ جس کی سزا دنیا کی عدالتیں نہ دے سکتی ہوں اس حکیم آلہ کی عدالت اس کی سزا دینے پر قدرت اکتی ہے اور چوتھ تیسری موت کیا ہے شہادت کی شہادت کی اب یہ سورہ مبارک مومنون میں آواز دی اب یہی انسان ہے اگر شہادت کی موت مر آئے اگر جتنا بھی متقیزہ ہدپرہزگار نیک انسان کیوں نہ ہو جیسے ہی لیکن مرنے کے بعد بدن سرد ہوتا ہے نجاست آ جاتی ہے اور اتنی بڑی نجاست کہ خسلے مسے میت واجب ہو جاتا ہے اگر ہاتھ چھو جائے تو کتنا بڑا رکھنا تھا شرف انسانی کا اس کو دور کیا رب قدیر نے کہ اگر موت شہادت کی موت ہے تو جسم سرد بھی ہو جائے نجاست نزدیک نہیں آتی ہے اس لیے کہ رب کے لیے جان دی سورہ مباری کے انفال نے آواز دی تھی اگر مرو تو دلیل کے ساتھ مرو اور اگر زندہ رہو تو دلیل کے ساتھ رہو تو جو خدا کے لیے جان دے جیسے ہزاروی صاحب نے کہا سورہ مباری کے بقرہ میں آواز دی یا پھر دوبارہ سورہ مباری کے آل عمران کی 169 آیت میں آواز دی جو خدا کی راہ میں مر جائیں وہاں تو کہا تو مردہ نہ کہنا یہاں کہا تصور بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں وہ تو زندہ ہیں اور جو لازمہ حیات ہے اس رزق حیات کو یا رزق روحانی کو رب کی بارگاہ سے حاصل کر رہے ہیں تو ہم نے اس حقیقت کو نہیں پہچانا کہ کم تر اگر بڑھتر کے کام آ جائے تو یہی زندگی اصل میں کامیاب زندگی ہے یہی حاصل زندگی ہے ہم نفسہ نفسی کا شکار ہیں ہم حب دنیا میں مبتلا ہیں ہم نے حسین ابن علی کی ذات کو فراموش کر دیا ہے بہتر ہوگا کہ ہم ذات حسین ابن علی کے ان پہلوں کو تلاش کریں جن پہلوں پر عمل کر کے ہم ایک ملت ایک وقت ہے ملت واحدہ بن سکتے ہیں حب حسین ابن علی یجمعونہ حسین ابن علی کی محبت ہمیں جمع کرتی ہے ایک پلیٹ فارم پر ایک پلیٹ فارم پر امت مسلمہ کا جمع ہونا باطل کی لئے سب سے بڑی شکست کی علامت کیا بات ہے بلکل آپ نے بجا فرمایا میں حضاربی صاحب اب آپ کی طرف آوں گے ایسا کہ ابھی ڈاکس صاحب نے ذکر کیا کہ ہم نے فراموش کر دیا ہے ہم لوگ واقع کربلا کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن جو اس میں سے ہمارے لئے سبق ہے اس کو ہم عملی زندگی میں اس طریقے سے نہیں اس پر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں یا پھر اس کو اپناتے میں چاہوں گی تھوڑا سا کیونکہ ظاہر ہے ہمارا مقصد تو یہ کہ ہم ان ہستیوں کو سمجھیں ان کی کرامات کی بات کریں ظاہر ہے وہی ہستی ہیں جن کی وجہ سے ہماری بکشش بھی ہونی اور جو ملنے جو جائز خواہش ہے وہ بھی انہی کے صدقے پوری ہونی ہیں تو کیونکہ تاریخ کی ہم بات بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں میں نے تو کچھ تاریخ میں اس طرح کا بھی پڑھا ہے اور باقی آپ اس میں مزید ہماری رانمائی بھی کریں گے میں بتائیں گی بھی کیونکہ یہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے کرامات جو سر نور تھا امام حسین کا اس کی کرامات تھی تو میں چاہوں گا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا جو واقعے کربلا کے بعد جو کچھ ہوا اور جو موجزے اس کے بعد دیکھے گئے وہ کیا تھے ماشاءاللہ یہ آپ کا اچھا سوال ہے اور اس سے پہلے آپ نے رضوی صاحب سے سوال کیا کہ اس وقت امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کوئی ہے یا نہیں ہے آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی اس چیز کو شامل کیا کہ قرآن کریم بقاعدہ ہمارے لیے رہنمائی کے لیے موجود ہے اور احدیث طیبہ بھی ہمارے لیے موجود ہیں صحابہ اور آل بیت کی صیرتیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں رہی یہ بات کہ اس نحج پر رہنمائی جو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے تو وہ رہنمائی آپ علیہ السلام کے تیس سال بعد تک ہے یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر عمر بن خطاب سیدنا عثمان سیدنا مولا مرتضی اور امام حسن تیس سال یہ خلافت علامنہ جن نبوہ ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ملوکیت آ جائے گی شیعہ حضرات کے نزدیک امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ ظہور نہیں ہوا قرب قیامت وہ پیدا ہوں گے نہیں ظہور ہوا نہیں ہے ابھی ان کے ہاں ولادت ہو چکی ہے ہمارے ہاں ولادت نہیں ہوئی قرب قیامت ولادت ہوگی اور پوری زمین کے اندر وہی نقشہ آئے گا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے اکتس مطا اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشے نماز ادا کریں گے اور بخاری شریف کی حدیث ہے سرکار نے خود فرمایا کہ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا کہ امام تم میں سے ہوگا اور عیسیٰ اس کے پیشے کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھیں گے جہاں تک آپ نے قرامات کی بات کی دیکھئے جو نبی سے خلاف اقل صادر ہوتا ہے اس کو ہم موجزے سے تعبیر کرتے ہیں اور جو کسی ولی یا صحابی یا اہلِ بہت کے کسی بھی بزرگ سے خلاف اقل کام اگر ان کی ذات سے صادر ہوتا ہے تو اس کو ہم قرامت کے ذریعے جو ہے وہ واضح کریں گے ایک تو آپ نے کہا کہ شہادت کے بعد کی قرامات میں دو چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک آپ کی وہ قرامت ہے کہ جب آپ تقریباً چھے سے پانچ سال کے درمیان تھے کہ مسجد نبوی شریف ہے اور تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں سیدنا امام حسن آئے اور امام حسین آئے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ رہے اور نماز کا وقت ہوا تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں ان کو ان کی ماں کے پاس چھوڑ کے آ جاؤں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رہنے دیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ رات کی تاریکی تھی آسمان سے بجلی نے چمکنا شروع کیا اور روشنی چھا گئی بڑی لطیف روشنی آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن بیٹا چلے جائیں اپنی ماں کے پاس اور حسین بیٹا چلے جائیں اپنی ماں کے پاس تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ پورے مدینہ میں تاریکی تھی مگر کرامت یہ ظاہر ہوئی نبی کے دور میں کہ اللہ پاک نے امام حسن کے اور امام حسین کے اس راشتے کو روشن کر دیا کہ جو مسد نوی سے لے کر مولا کائنات کے گھر تک جائے تھا اب جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا جو معاملہ ہے کہ جب آپ شہید ہوئے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے بڑی کرامت یہ بھی ہے اور نبی کی محبت بھی ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کے وقت خود نبی کریم علیہ السلام موجود تھے اور ہماری سنین کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ آپ کے پاس ایک شیشی تھی اور اس میں امام علی مقام کی شہادت کا خون جمع کر رہے تھے ام سلمہ نے دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے فرمایا کہ کرب و بلا میں میرے نوازے کو میرے شہزادے کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کی شہادت کا جو ہے یہ میں خون جمع کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں کہ مشہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت حسین کے وقت تھے جب آپ کا سر مبارک آپ کے تن مبارک سے جدا کر دیا تو تمام کتابوں کے اندر یہ روایت آئی ہے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا کہ جب انہوں نے امام علی مقام کے سر مبارک کو اٹھایا تو اس سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی جو مجھ سے پہلے کہا گیا رضوی صاحب نے کہا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے شہادت کی موت تو پھر وہ جاتا نہیں ہے بلکہ وہ باقی رہتا ہے جیسے کہ قرآن بھی اس پر شاید ہے اور پھر جیسے جیسے وہ کافلہ بڑھ رہا تھا دمشق کی جانب تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے پوراپر طریقے سے لگاتار جو ہے یہ قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور یہاں تک بھی کہا جا رہا تھا کہ اصحاب کاف کا جو واقعہ ہے وہ اتنا عجیب نہیں ہے حسین کا جو واقعہ شہادت ہے یہ عجیب ہے کہ وہاں تو سوئے رہے اور اس کے بعد بیدار ہوئے یہاں تو سر مبارک بھی کٹ گیا ہے اور دھڑے مبارک سے جدا بھی ہو گیا ہے مگر اس کے باوجود جو ہے امام علی مقام جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں اس بات کو میں کمپلیٹ کروں تو میری بہن نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں قرآن اور اہل بیعت کو چھوڑے جا رہا ہوں اب صحابہ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں صحابہ چھوڑے جا رہا ہوں کیونکہ اہل بیعت نے قیامت تک باقی رہنا ہے جیسے کہ ہم گفتگو کر رہے تھے امام مہدی بھی آپ کی نسل سے تشریف لائیں گے تو نبی علیہ السلام کا گیارہ ہجری میں وصال ہوتا ہے اور سن اک سٹھ ہجری کی طرف اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ میرے نبی نے فرمایا تمہیں قرآن اور اہل بیعت چھوڑے جا رہا ہوں یعنی کہ پچاس سال کے بعد تمہیں کربلا کی زمین کے اندر کرامتِ غسین نظر آئے گی معل قرآن اس طریقے سے کہ ان کا سر کٹ جائے گا ان کے بدن مبارک سے جدا ہو جائے گا مگر اہل بیعت کا قرآن کے ساتھ جو وفا کا رشتہ ہے کٹنے کے بعد بھی یہ حسنیاں قرآن کی تلاوت کر رہی گی سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں سمجھتا ہوں یہ کرامت ہے اور باقی سب سے عظیم کرامت تو یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو برسوں صدیاں گزر گئیں دنیا سے گئے ہوئے اور آج بھی ان کا ذکر خیر اس مقام میں ہو رہا ہے قرآن نے اس کی گوائی دیا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کسی نے زبان سے خدا کو یاد کیا کسی نے اپنی کلام سے کسی نے اپنی کلم سے کسی نے اپنے نیک عمال سے قربان ہو جاؤں میں حسین کے قدموں پر کہ انہوں نے اللہ کا ذکر خالی زبان سے کلم سے خالی عمال سے ہی نہیں بلکہ اپنے پورے کمبے کو اللہ کے لیے کٹوا کر اور پھر کٹنے کے بعد بھی بتا دیا کہ میں کٹ تو گیا ہوں یزید سمجھ رہا ہے میں نے مار دیا ہے لیکن جانے کے بعد بھی میرا اللہ کے ساتھ تعلق باقی ہو گیا ہے اور میں اس کے قرآن کو پڑھ رہا ہوں بہت بہت خوب بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ سب بتایا سمجھایا اور یہ شان تو کیا ہی اس کی بات ہے میں آپ کا شکریہ جا کروں گی عبدالقادر عزاروی صاحب آپ میرے ساتھ موجود رہے ہیں اور عبدالمنیر صاحب آپ کا بھی شکریہ ڈاکٹر علی عباس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے اور یہ جو ابھی بتایا عزاروی صاحب نے ہم نوں کے درمیان کہا گیا کہ قرآن اور اہلِ بیعت چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم جتنا ہو سکے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں اس طرح شامل کر لیں جیسے کہ حق بنتا ہے ایک مسلمان کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے